مذہبی افتراک پیدا کرنا سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا اور معاشی طور پر مسلمانوں کو تباہ کرنا اور اخلاقی طور پر مسلمانوں میں بگاڑ پیدا کرنا یہ چار حدف ہیں ان کے اور وہ چار حدف انہوں نے حاصل کر لیے ہیں زیادہ تار قدرتی وسائل اللہ نے مسلمانوں کو عطا کیے وہ ذری وسائل ہوں یا مادنی وسائل ہوں عابی وسائل ہوں یا دیگر وسائل لیکن یہ بیچارے ان وسائل کے ہوتے ہوئے دنیا کے دستے نگر ہیں دوسرا اللہ نے ان کو جمعیت اور قوت جو عطا کی ہے لیکن تہتر گروہوں میں بانٹ کر کے ان کو کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مخالف کھڑا کر دیا گیا ہے اور تیسرا سیاسی طور پر شورشیں یہ آپ دیکھ لیں ساری اسلامی ممالک کے اندر ہیں پوری دنیا کا متعلق کر لے ایک انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برس رہا ہو اور وہ کفار کی سرزمی ہو ساری لڑائیاں مسلمانوں کے دیس میں لڑی جا رہی ہیں اب یہ مسئلہ ہوا ہے یوکرائن کا اور آپ دیکھنا کہ بہت جلدی یہ حل کر لیا جائے گا کشمیر ہے ستر سال سے لٹک رہا ہے فلسطین کا مسئلہ حل ہونے کا نام نہیں لیتا مشرقی تیمور چھٹکیوں میں حل ہوا کے نہیں ہوا یہ تاریخ ہمارے سامنے ہیں ہمیں آنکھیں کھول کے جینا چاہیے کیونکہ وہاں معاملہ اور تھا جو خون بے رہا تھا وہ مسلمان کا خون نہیں تھا وہ بھی ان مسائل سے ملتے جلتے مسائل تھے لیکن چھٹکیوں میں مسئلہ حل ہوا کے نہ ہوا تو کیا کشمیر نہیں ہو سکتا فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اب عدم استحقام ہے جتنے بھی ممالک ہیں وہ ایک اچھے انداز سے چل رہے ہیں جو عدم استحقام ہے وہ ہمارے اسلام ممالک کے اندر ہے خانہ جنگیاں جتنی بھی دیکھ لیجئے وہ یہاں ہمارے ممالک کے اندر شروع کروای جاتی ہیں تو ہم اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو فرموش کر گئے اور ہم اٹھنے نہیں پا رہے اور ہماری بڑی بڑی سلطنتیں جو ہیں وہ اندلس کی سلطنت دیکھ لیجئے کس طرح تباہ برباد کر دی گئی سکوت بغداد ہوا اسی طرح خلافت عثمانیہ کا سکوت ہے سکوت دیلی ہوا اور ہماری اس ریجن کے اندر دیکھ لیجئے یہ ایک سکوت قابل ہے اسی طرح سکوت دھاکہ ہے تو یہ سارے سکوت ہمارے ساتھی کیوں ہیں اس لئے کہ جب ہم اپنے نبی کے دامن کو چھوڑ دیں گے تو یہ رسوائیں ہمارا مقدر ہوں گے ہمیں ہمارے نصابوں میں یہ پڑھایا ہی نہیں گیا کہ جس طرح نماز تمہارے اوپر فرض ہے باقی امور تمہارے اوپر فرض ہیں امت سازی کا عمل بھی تمہارے اوپر فرض ہے جس طرح حضور علیہ السلام کا نام عقیدت سے لیا جانا اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت تمہارے اوپر فرض ہے اور محبت کے تقاضے تمہارے اوپر لازم ہیں تمہارے اوپر یہ بھی اسی طرح لازم ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس سمت ہم سفر کر رہے ہیں اور جس طرف ہم جا رہے ہیں تو اس وقت سب سے زیادہ ذمہ داری علماء کی ہے اس بات میں باقی حکمرانوں کی ہے کہ وہ معاشی بہرانوں میں حکمران قوموں کو مبتلا نہ ہوئے چونکہ قوم جب معاشی بہران میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے نظریہ پیچھے چلے جاتے ہیں دور موجود میں کہتے ہیں اس دور کا ایٹم بم معاش ہے جو قوم معشت کی تباہی کے دانے پہ آ جاتی ہے اس سے پھر جو مرضی آپ منبالیں اور آپ جانتے ہیں مسلم حکومتیں کیا کچھ نہیں مان لیتی ہیں اور یہ حکمرانوں کی ذمہ داری تھی لیکن ان کے پیٹی نہیں بھرتے ملک کو اس بے دردی سے لوٹا نہیں نوچہ ہے انہوں نے لیکن ابھی تک ان کے پیٹی نہیں بھرتے اور نہ مستقبل میں کوئی بھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو یہ ایک دردناک صورتحال ہے جو اسلام کو دوسرا بڑا نقصان پہنچایا ہے وہ ممبر و محراب کے ذمہ داران نے پہنچایا ہے برے صغیر پاک و ہند کے اندر تجزیہ کرتے ہوئے حضرت مجدد الفثانی علیہ الرحمن نے کہا کہ چار طبقے ایسے ہیں جنہوں نے سب سے ذرہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے یہاں اس ریجن کی وہ بات خاص طور پر کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک علماء سو ہیں انہوں نے اسلام کو بہت ذرہ نقصان پہنچایا ہے دوسرا صوفیاء خام ہیں جو دین کے فہم سے نعاش ناسوفی ہیں انہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے چونکہ لوگوں کی وابستگی ہے ان کے ساتھ اور ان کے پاس کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے عرص پہ آجاؤ نظرانے دے دو اور اللہ ہو اللہ ہو کرو اور چلے جاؤ ان کے پاس کوئی نظام شریعت تو ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے تو آنے والوں کو کیا دیں گے یہ کچھ بھی نہیں دیں گے تیسرا بڑا نقصان جو ہے وہ اسلام کو جو پہنچایا ہے وہ سلاتین نے پہنچایا ہے بادشاہوں نے پہنچایا ہے اور چوتھا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اسلام کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ دو نمبر دانشوروں نے پہنچایا ہے اور پانچ نام بھی آپ ذکر کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں جو گستاخانے صحابہ ہیں چونکہ جب صحابہ کی نفی ہوتی ہے تو پورے دین کی نفی ہو جاتی ہے حضور کے تیار کردہ یہی لوگ تھے نا حضور نے جن پہ محنت کی اور جن کو حضور نے اپنے سینے کا نور منتقل کیا اور اگر ان کی نفی کر دی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی امارت گر گئی پورے نظام کا انکار کرنے کے لئے ان کا انکار جو امت کے اندر تفریق ہوئی تشتت ہوا اور بے جا تشدد ہوا اور امت کے اندر جو فکری ناہمواری پیدا ہوئی بہمی منافرت انتہا کو چھونے لگی سوچ سمجھ فہم ادراک کی قوتیں سلب کر لی گئیں یہ سب کچھ ممبر و محراب کی وجہ سے ہوا اور اس میں علماء حق یا علماء ربانی یا علماء راسخین جس کو قرآن نے کہا ہے وہ نہیں شامل لیکن علماء سو جو ہیں سب سے زیادہ مسلمانوں کا اگر نقصان پہنچایا ہے علماء سو نے پہنچایا اللہ ہمیں امت وحدہ کے نور سے مالا مال فرما ایسی امت وحدہ جو تیرے محبوب کی سچی غلامی کا حق ادا کرنا جانتی ہو ایسی امت وحدہ جو صحابہ کے در کی دہلیز کی نوکر ہو جن کے رگو ریشہ میں اہل بیعت کا پیار محوے نفوز ہو جو علیاء امت کے طریق پہ گامزن ہو اللہ ہمیں سچائیوں کی راہ پہ رکھے و آخر دعوان جو سچائیوں کی راہ پہنچا ہے